مانیے محمد فیاج جی، مانیے سمسیرسی منحاز جی، مانیے ناجیل احمد لابی جی آپ میں سے کئی لوگوں کے ساتھ مجھے سمیتیوں میں بھی رہنے کا موقع ملا ہے دیس میں اور دیس کے باہر بھی گھومنے کا موقع ملا ہے آپ کی آتمیتہ، سماج کے بارے میں سروکار، آپ کی جاگروکتہ، سب سے وقتیت طور سے میں پرہاویت ہوں میں آپ کی بھوششی کے لیے سوب کامنا ہے، آپ سوستر ہیں، درگائی ہوں اور ہمیشہ آپ کی اسکریت آدیس کے لیے بنی رہے یا کامنا کرتا ہوں میرا یہ سو بھاگی تھا کہ میں مانیے الوپی صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا میں کہنا چاہوں گا کہ آج مانیے پردھان منطری جی نے جو کچھ کہا وہ اتحاس کا وہ ادھیا ہے جسے آنے والی پیڑھیاں سبق لیں گی کہ کس طرح سے گلام نبی صاحب کے آجاب کے قد تک پہنچنے کے لیے کس طرح کی سادھنا سے راجنیت میں گزرنی ہوتی ہے چند سکھر جی کہا کرتے تھے کہ ہر بیکتی کے نبی فیسدی جو ہے وہ مانوے پکچ ہوتا ہے دس فیسدی راجنیت کا دس فیسدی راجنیت کا پکچ تو ہم جانتے تھے پر ایک ہیومن کے روپ میں کس طرح سے آجاد صاحب ہے وہ جو آج ہم نے جانا وہ بھوش کی پیڑھیوں کے لیے پریڈت کرے گا مانیے سواپتی جی میں تو تین چیزیں کہنا چاہوں گا ایک فیکتی پچھلے دنوں میں آجاد صاحب کو بہت دھیان اور گوھر سے پڑھتا ہوں جو جو وہ کہتے ہیں پچھلے دنوں نے کہا نئی پیڑھی کی راجنیت اور پانچ سیتارہ کی راجنیت کے بارے میں میں ان کا تیت جانتا ہوں میں پترکار کے طور پر اس پیڑھی میں جی پرکاش جی کے آندولن سے پرہاویت بہت دھیان سے نیتاؤں کا بھیان پڑھا کرتا تھا مانیے ایلوپی صاحب جہاں تک میری جانکاری ہے بلوک ایستر کے کارکرتا سے انہوں نے کام شروع کیا پھر بلوک کے وہاں دھکش بنے پھر راج کی راجنیت میں گئے پھر دیس کی راجنیت میں آئے اور پھر اتنے بڑے پدوں کو سمحال آئے ایک ساتھ ساہید صحیح کہاں آدھر نہیں ہے پوار صاحب نے اتنا سمپن انبھاؤ کا ویکتی ہمارے بیچ کوئی دوسرا نہیں ہے میں یہاں بھی کہنا چاہوں گا کہ سواست منتری کے روپ میں ان کے کئی کام بہت اُلکھنی ہیں جن میں نیسنل روئر ہیلتھ میشن میں نیسنل اربن ہیلتھ میشن میڈیکل کالیجز کے ستھاپنا کے بارے میں ہم سب لوگ سنتے تھے اور سیویل ایویسن سے لے کر کئی چیزوں میں ہمیشہ انہوں نے ایک درود دسٹری کے ساتھ کام کیا پر میں سر دوہزار چودہ ہمیں اس سنسد میں آیا اور میں وہاں بیٹھتا تھا بیپکش میں تب میں نے کھڑا ہو کر کہا تھا جو آدھرنی پردھان منتریجی نے کل کہا کہ سیکھنا چاہیے آجاد صاحب سے میں نے کہا تھا کہ میں سیکھتا ہوں ان سے ان کی گریمہ سے ان کی مریادہ سے وہ بانی میں سیم بہور اور آچرن میں گمھرتا سنسدی مریادہ کا سمرد انبھاؤ ادھین سین اور جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا انہوں نے بتایا کہ questions اور answers کیسے دیکھنا چاہیے ان میں کیا چیزیں ہوتی ہیں تو ایک ایک پک جو سنسدی انبھاؤ کا میرا رہا سر میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں کہ اس پد پر بیٹھتے ہوئے صدن کو چلانے میں جو سجھاؤ جو مارگ درسن اور جو کبھی کٹھن سمیہ آیا تو جس طرح سے راستہ نکلے وہ کام جو میں نے آجاد صاحب کا دیکھا وہ سچ مچ موقع آتا تھا تو وہ سیما سے اٹھ کر کے دیس کے بارے میں سوچنے والے وقتی ہمیشہ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ خاص طور سے ایک پکچھو اور میں کہہ کر یہوں لے کرنا چاہوں گا کہ پورے دیس کو انہوں نے جمہو کسمیر کے بارے میں جس طرح سے کنیٹ کیا ہے وہ ہن کا عدوط اور سمرد پکچھ ہے سر میری کامناہ ہے کہ وہ درگھائی ہوں سوست ہوں ان کے آئے سالین بیوہر ملی آگا ان وہ ہم بھویس میں بھی سیکھیں گے یہ تو جو سر کاریکال میں علپ بی رام معمولی بی رام لگ رہا ہے یہ مجھے امید ہے کہ بہت جلد ان کا آواز کنہ ہم اسی مریادہ کے ساتھ اس صدر میں دیکھیں گے یہ میری کامناہ ہے بہت بہت سوب کامناہ آپ سب کے بھویش سنواز جی ہے اس لئے گنام نبی آجاد جی